موسیقی موسیقی انسانیت اور جرم کا پرانا ناتا ہے ہمارے چاروں طرف فیلہ ہے جرم کا مکڑ جال ایسے میں پتہ نہیں کون کہاں ہو جائے کس کا شکار اور کس کے لئے جاری ہو جائے موت کا فرمان اتنا ہی نہیں مٹا دیے جاتے ہیں جرم کے سارے ثبوت جرم در جرم قتل در قتل جاری ہے اپراد کی دنیا کا کالا کاروبار لیکن ہم سامنے لائیں گے ہر گنے گار کو اور کریں گے ہر کرائم کا ایکس رے تاکہ یہ آپ اور آپ کے اپنے رہے محفوظ نمشکار میں ساحل دھولیا جرم کی دنیا کی کچھ کالی کہانیاں لے کر حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکس رے مزفر نگر میں آج دو نابالک بہنوں کو بندھک بنا کر راشن ڈیلر کے گینگ ریپ کرنے کا سنسنی خیز ماملہ سامنے آیا ہے راشن ڈیلر نے راشن دینے کے نام پر دونوں کشوریوں کو موبائل پر فون کر راشن ڈپو پر بلا لیا اور پھر تمنچے کے بھل پر ایک بند مکان میں بندھک بنا لیا اتنا ہی نہیں آر او پی راشن ڈیلر نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلا لیا اور پھر باری باری دونوں بہنوں کے ساتھ ہیوانیت کا کھیل کھیلا گیا دیکھئے انسانیت کو شرم سار کرنے والی یہ ریپورٹ یوپی میں بڑھتا کرائیم گراف محلاؤں پر بڑھ رہا ہے اتیا چار مزفر نگر میں انسانیت شرم سار دو نابالک لڑکیوں سے ایک گینگ ریپ پولیس کر رہی ہے کھانا پورتی دراصل ماملا مزفر نگر کے تھانا منصور پور شیطر کے گاؤں ناولا کا ہے جہاں بیتے سوموار ناولا نیواسی دلشاد کی نابالک بیٹی اپنی موسیری بہن کے ساتھ گاؤں کے ہی راشن ڈیپو پر راشن لینے گئی تھی لیکن راشن ڈیلر کے بیٹے نے دونوں کو یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ راشن ختم ہو گیا ہے تم دونوں شام کو آ جانا شام تک راشن آ جائے گا اس کے بعد دونوں بہنے گھر واپس آ گئی شام کو آ روپی راشن ڈیلر نے دونوں بہنوں کو موبائل پر فون کر راشن لینے کے لیے بھلا لیا دونوں بہنے گھر پر راشن لینے کی بات کہہ کر چلی گئی جیسے ہی دونوں بہنے راشن ڈیپو پر پہنچی تو راشن ڈیلر کے بیٹے راہل نے تمنچہ لگا کر دونوں کو اندر کھیچ لیا تو راشن ڈیلر کے بیٹے راہل نے دونوں کو اندر کھلے لگا وہ کہنے لگا کہ تمہارا راشن سام کے ٹائم آئے گا سام کے ٹائم کسی کو بلانے بھیج دیں گے پھر اس نے ایک لڑکے کو بلانے بھیجا سام کے ٹائم ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور پھر ہمیں کٹی ارچاکو کی نوک پہ ہم اندر بھلا کے ہمارے ساتھ واری واری سے بلاتکار کر رہا کتنے لوگ تھے چھے جنے ہمیں تو انصاف چاہیے وہ تو ہماری کچھ سن بھی نہیں رہے ہمارے بھر کو بھی دھمکا دھمکا کے مار رہے نوکرے تو ان جھوٹا کیسے لگا رہے ان پر ہمیں تو بس انصاف چاہیے انہ پر جیلی ہونی چاہیے کچھ دیر بعد اس نے اپنے پانچ انی دوستوں سچن، راجن، انکت، بھنیت اور ایک انی کو بھی بلا لیا دونوں بہنوں کے مطابق آروپی راشن ڈیلر نے انہیں پانی میں نشیلہ پردارت ملا کر پلا دیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ باری باری سب ہی نے بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا جی سورو میں تو ہم پہلے کوٹا لینے گئے پھر دیکھا ہم ہاں پہ دکان بند ملی سہندر کا لڑکا ملا وہ کہنے لگا کہ شام کے ٹیم راسن آ جائیں گا ہم کسی کو بلوانے بھیج دیں گے اور پھر اس نے ایک لڑکے کو بلوانے بھیج دیا ہم اس کے پیچھے پیچھے سلے گئے دونوں اور پھر ہاں پہ انہوں نا کٹے کی نوک پہ ہمیں بند کر لیا پھر ہمیں چاکو اور ریبولنوار دکھانے لگے ہمیں دھمکی دین لگے کہنے لگے اگر تم نے شور مچایا تمہارے گھر والوں کو مار دیں گے اور پھر سب نے باری باری سے ریپ کروں کتنے لوگ ہیں چھے کیا کسی وہ جانتی ہوں اگلے دن صبح دونوں بہنے کسی طرح گڑتی پڑتی اپنے گھر پہنچی اور اپنے ماتا پتا کو پوری گھٹنا کی جانکاری دی جس پر پیڑی تیوفتی کے پتا دونوں لڑکیوں کو لے کر پولیس کے پاس پہنچے گھٹنا یہ ہوئی جی ہم تو گریب آدمی باہر کپڑے کا کام کرتے ہیں ہم یہاں ہے نیتے اور ہمارے بچوں کو راسن ڈیلر کے یہاں سی راسن لینے کے لیے جیسے پہنچے تو راسن ڈیلر کا لڑکا تھا راہول اس نے ہمارے بچوں کو یہ کہا ہے کہ ان لگے بھئی اب تو راسن ختم ہو گیا آپ کو سام کو آنا ہے اور آپ اپنا نمبر دے جاؤ گھر کا انہوں نے گھر کا نمبر لے لیا اور آہول نے اور سام کو بچوں کو جائے رات کو بچوں کو فون کر کے بھلایا گیا کہ تمہارا راسن آگیا اپنا راسن لے جاؤ اور جیسے ہی بچے وہاں پہنچے اور بچوں کو جائے انہوں نے اپنے ساتھوں کی ساتھ میں مل کے سچین کی آجن سچین انکیت اور ایک وہ وینیت ان ساتھوں کی ساتھ مل کے بچوں کو گن پوائنٹ پہ اپنے دوسرے مکان میں لے گیا جو بند مکان تھا اکیلا تھا اور وہاں لے جا کر انہوں نے پوری رات ہماری بچوں کو بندھک بنائی اور ان کی ساتھ میں برا کام کیا بچے جب بدحواز میں تھی نسے کی حالت میں تھی انہوں نے کولڈرنگ میں نسا دیا گیا جی ایک بچے نسے کے حالت میں بے حطاسہ تھی اور جب بچے کو جائے سڑک پہ ملی انہیں محلے میں انہوں نے محلے کی عورتوں نے دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے کھٹی ہوگی اور کلدیپ نام کا جو ہے پردان پور پردان کا بھتیجہ ہے وہ کلدیپ انہیں ہمارے گھر لے گایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نیاں ملنا چاہیے پولیس اتنی کاروائی جی پولیس اور ہمارے اوپری دبا بنا رہی کے جھوٹا کیس ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے نا ہم کبھی ان سے کوئی جھگڑا ہے یا پورا گاؤں ہمارا کوئی کہہ دے کہ ان سے ہمارا کبھی کوئی بیواد ہویا ہے کوئی ہمارا ان سے بیواد نہیں کوئی ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہویا یا کوئی ہمارا تھانے میں ہو یا کوئی ہمارا پرادک ریکورڈ ہو تو جب تو ہم جھوٹے بھی ہیں اوپری تو ان کا تو جی ابھی 307 میں بھی چلان ہویا تھا ابھی انہوں نے جمانت ہوئی ہیں ان کی ہاں دبنگ آدمی ہیں بس ان کی اس میں گھا ہماری پولیس سنوائی نہیں کر رہی وہیں پولیس اس ماملے میں پیڈیتا پریوار پر رنجش میں جھوٹے آروپ لگا کر فرجی ماملہ بتاتی رہی ماملہ دو سمودائے سے جڑا ہونے کے کارن بھی پولیس اس ماملے میں لیپا پوتی کر رہی تھی لیکن ماملہ میڈیا میں آنے کے بعد پولیس نے آروپیوں کے خلاف جینگ ریپ کا مقدمہ درج کر پیڈیت دونوں یفتیوں کو میڈیکل پریقشن کے لیے بھیج دیا دو لڑکیوں کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا ہے اس کا میڈیکل ریپورٹ پر آپ سے سے ہی میڈیکل کیا بناتا ہے اور ساکشن کہہ رہا کہ اس کا سبیوچنا کی جائے گی اس میں عجب کیوں خلاف کر رہے گی کتنی سکتتا ہے کیا پیڑے کو بیوچنا کر رہا ہے بیوچنا میں جو بھی سکتتا پائے جائے گی دو دن سے لڑکیوں کو پوچھا گیا تھا پولیس کو فرجی ماملہ بتا رہی یہ راسن کے لیے بچے گئے تھے دن میں اور جانے کے بعد جو گھنڈا ایلیمنٹ تھا وہ گروپ آٹھ دس لوگوں کا ہے جتنے لوگ بھی ہوں گے وہ 20-25 سال کے ایج کے لڑکے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے بھری نہیں ہے سے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اب بھی سمیں ہمارے پاس بھئی ہے سیام کو تم تمہیں بھلا لیں گے ہم یا موبائل سے جیسے بھی کانٹیک کریں گے اور تم آ جانا تمہیں راسن ہمارے الگ رکھے وہ دیں گے ان کے ساتھ وہ ہی ہوا ان لوگوں نے انہیں بھلایا بھلانے کے بعد انہیں جبردستی بری نیت سے اندر کھینچ لے گے اور یہ بتایا کہ یہ راسن کٹے میں ہے یہ اٹھا لو آگے سے من کر دیا باری باری سے باقی لڑکوں کو بھلا لیا جو ان کے گروپ کے تھے گنڈے لوگ اور یہ ساری رات انہوں نے وہاں ان کے ساتھ اوپر والا نہ کرے کیا 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 نہیں کیا بہرحال اس پورے ماملے میں پولیس بھی ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے پولیس نے ماملہ تو درج کر لیا ہے لیکن ابھی تک آروپی پولیس کی گرفت میں نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پیڑیت پریوار کو کب تک نیائے ملتا ہے کرائیم ایکس ری ٹین چینل ون نیوز ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن کئی جرم اور مجرموں کی کالی کہانیاں ابھی باقی ہیں جن کا ایکس رے ہوگا لیکن بریک کے اس پار کہیں جائیے گا نہیں بس تھوڑا سا انتظار ویلکم بیک آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے اس خاص کاریکرم میں آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ایکس ری میرٹ میں ایک کلیوگی بیٹے نے ماں کو چارپائی سے باندھ کر مار ڈالا ہتیا کے بعد پاس میں سو رہے پتا کی صدمے سے موت ہو گئی واردات کا پتہ چلنے پر گرامینوں نے ہتیارے بیٹے کو جم کر پیٹا اور پولیس کو سوپ دیا اس پوری واردات کو پروپٹی کے چلتے انجام دیا گیا دیکھئے ریپورٹ مار کی چارپائی کے پاس سو رہے پتا کو پتا چلنے پر ان کی صدمے سے موت ہو گئی رام دھن کے پتا شامو لمبے سمیں سے بیمار تھے ایک گھر سے دو بردھو کی لاش اپنے پر گاؤں میں ماتم چھا گیا حسنپور قدیم گاؤں میں شامو اور اس کی پتنی سکھی ساتھ رہتے تھے جبکہ اس کا ایک لوٹا بیٹا رام دھن کس دوری پر ہی اپنی پتنی اور پانچ بچوں کے ساتھ رہتا تھا آج تڑکے رام دھن نے اپنے پتا کے گھر پہنچ کر اپنی ماں سکھی کو چارپائی پر کپڑے سے بان دیا اور بعد میں انگوچے سے مو اور گلہ دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا کچھ دوری پر ہی دوسری چارپائی پر بیمار پڑے رام دھن کے پتا شامو نے صدمے سے کچھ ہی دیر بعد دم توڑ دیا آس پاس کے لوگوں نے ہتھیارے رام دھن کو دبوچ کر اس کی جم کر دھنائی کا ڈالی اور پولیس کو سونک دیا موقع پر پہنچی پولیس نے رام دھن کی پتنی باوی کو بھی ہراست میں لے دیا پکڑے گئے آروپی بیٹے نے بتایا کہ بیمار باپ کی سیوہ کرنے کے بہانے وہ رات کو گھر میں رکا اور آدھی رات میں ماں کی ہتیا کرتی آروپی بیٹے کا کہنا ہے کہ اس کی ماں اس کی بہن کو آدھی پروپٹی دینا چاہتی جس کو لے کر ماں بیٹے میں پہلے بھی کئی بار جھگڑا ہوا اس نے ماں کو کئی بار سمجھایا کہ وہ بہن کو پروپٹی میں حصہ نہ دے لیکن ماں نہیں مانی تو کلیوگی بیٹے نے ماں کی ہتیا کر دی ایتھانا بھاونپور کے ایک چھوٹا حسنپور گاؤں میں ایک اول لیٹی ہے سکھبیری نام کی جس کی ہتیا کر دی گئی رات میں اور ہتیا اس کے خود کے بیٹے دورہ کی گئی ہے بیٹا آریسٹ ہو گیا ہے جس نے ہتیا کی ہے پوستاج پر اس نے بتایا کہ میں ایک بھائی اور ایک بہان ہوں اور میری ماں جتنے بھی کھیت اور سمپت ہی ہے میری بھان کو بھی آدھا دینا چاہتی تھی میں بار بار اس سے منا کرتا تھا لیکن میری ماں نہیں مانتی تھی اس لیے میں نے ماں کی ہتیا رات میں کر دی اور اس کے ساتھ ایک اور دکھت گھٹنا ہوئی کہ جو اس کا پتی تھا سکھبیری کا پتی تھا وہ بھی اول ڈیس تھا بیمار چللا تھا اور اسے گھٹنا کے بعد وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہتیا اس نے گلا دوا کے کیا ہے اور چار پائی پہ ماں کو بات دیا تھا اور بہانہ بنا کے رات میں گھر میں ہی سویا تھا کہ پتا بیمار ہے پتا کی سیوہ کے بار نے اسی گھر میں سویا اور رات میں اٹھ کے اس نے اپنی ماں کی ہتیا کر دیا اس وارداد نے ماں بیٹے کے پویتری رشتے کو شرم سار کر دیا پروپٹی کے لالج میں اس کلیو کی بیٹے نے بینا سوچے سمجھے اپنی ماں کی ہتیا کر دیا اور ثابت کر دیا کہ آج کی یک میں پیسے کے سامنے کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کرائیم ایکس ریڈین چینل ون نیو دو سال کے بچے کو بیچنے آئی محلہ کی بھنک لگتے ہی پال گھر زلے کے مانک پور پولیس نے دبش دے کر آروپی محلہ کو گرفتار کر لیا اور بچے کو محلہ کے چنگل سے آزاد کروا دیا پولیس اب اس بچہ بیچنے والے گروہ کی گہن جانچ پہ جھٹ گئی ہے دیکھئے ریپورٹ گوھر سے دیکھئے اس محلہ کو اس کا نام ہے شگینہ کیوم محمد قریشی اس نے دو سال کے بچے کو اگوا کیا تھا اس نے اس بچے کو کہاں سے اگوا کیا وہ بتانے کو یہ تیار رہی ہے مگر ایک بات سچ ہے کہ یہ ایک لاکھ میں بچے کو بیچنے نکلی تھی پچھلے دو مہینے سے یہ بچے کو بیچنے کے لیے کوئی خریدار ڈھونڈ رہی تھی اس دوران مانکپور پولیس کو یہ بات پتا چلی پولیس انسپیکٹر نے بات کی گمبیردہ بھامتے ہوئے ٹریپ لگایا اور اپرادی محلہ کو گرفتار کر لیا پولیس کے پاس جانکاری نکال سکے ایسی انفرمیشن ملی تھی کہ ایک قریب چالیس ورس کی لیڈی ہے وہ تنگاریشور سپیلٹ مارٹ ہے وسی روڈ وسی میں سٹیکشن روڈ میں وہ ایک دو تین سال کا چھوٹا بچہ ہے اس کو بیچنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم نے پولیس ٹیشن لیول پر ٹیم نے ایک ٹراب لگایا ایک لیڈی کو بیچ بھیجا اس کو خریدنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں کچھ نوٹس بھی دیئے نوٹس کے بندل دیئے اندر اس میں دوپلیٹ تھے پیپرز تھے اور باہر کچھ نوٹس تھے اس کے بعد ہم نے اس کو اسکارٹ پر پکڑا بیچتے ہوئے اور پھر اس کو ارسٹ کیا ہے ہم نے لیڈی کو اور 363 372 IPC کے انترگت کیس داخل کیا گیا ہے ابھی کوٹ میں پی سی آر کے لیے وہ گئے ہیں اور بچہ کہاں سے آیا اس کا شوڈ ابھی چال ہوئے وہ ہی نشپندہ نہیں ہوئے ایک لاکھ روپے میں بیچنے والے دیں وان لائک روپے اور باقی شاکتی دار کون ہیں یہ بھی انوٹسٹیگیشن میں چل رہا ہے وہ نشپندہ ہوں میں تو وہ بھی آرہو کیا ہے ہم نے ایک ٹرپ لگایا وہ دو تین دن سے رو جا رہی تھی اور ایسی سوچنا ملی تھو جنگل پبلک تھو ان ارنی فارمت بیچنے کے لیے آ رہی ہے اس لئے ہم نے ایک دیکوائی بھیجا اپنی طرف سے خریبنے بھیلے اور اس کے بعد وہ اسپارٹ پر پکڑا ہوں اس کے ریٹیل سے بھی ہم ہستگت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ دوسری جگہ ہے یا پھر نیبرنگ ڈسٹرکس میں اگر کیا ہے اس کا ہم ہستگت کریں گے اور باقی جو ریٹیل سے وہ انوٹسٹیگیشن کے اندر ایراؤنڈ فارٹی ایس کی ایک لیڈی جو بیچ رہی تھی جو معاملہ درج ہوا ہے وہ اپنی طرف سے اور بچے کو بیچنے کا درج ہوا ہے اس کے شکشن سے 363 اور 372 ایپ سے مہلا یہی کی ہے اور اس کا ایکچولی کیا کام کرتی ہے کیا پروفیشن ہے وہ بھی ڈیٹیلز میں ہم دیں گے اور می بھی وہ اسی میں پہلی بھی اس نے ایسا کام کیا ہو تو اس کا ہم ڈیٹیلز ابھی تپاس میں نکالیں گے بچہ چور مہلا گرفتار ایک لاکھ میں چاہتی تھی بچے کو بیچنا پولیس نے کیا گرفتار کئی بار دے چکی ہے کئی ایسی وارداتوں کو انجام پولیس کر رہی ہے تپتیش شاگینہ کی نظر پیسے والے گجراتی اور مانواری پریوار کی اور تھی مگر پچھلے تین مہینے سے ایسا کوئی خریدار اس کے ہاتھ نہیں لگ پایا ایسی بھی جانکاری ملی ہے کہ مہلا نے اس سے پہلے بھی آٹھ بچوں کو چوری کر بیچا ہے اس پر بھی پولیس جانچ کر رہی ہے اس پورے ماملے میں پولیس کو کامیابی تو مل گئی پر ابھی تک مہلا سے برامد ہوئے بچے کے اصلی ماتا پتا کا کوئی پتا نہیں چل پایا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس ماملے میں آگے کیا موڑ آتا ہے کرائیم ایکس رے ٹیم چینل ون نیوز ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن جب تک سماج میں جرم زندہ ہے اور مجرم آزاد ہیں تب تک ہماری مجرموں کا ایکس رے کرنے کی یہ مہیم چلتی رہے گی ہم کل پھر لوٹیں گے کریں گے کچھ اور مجرموں کا ایکس رے تب تک کے لئے دیجئے اپنے دوست ساحل دھولیا کو اجازت لیکن چلتے چلتے ایک گزارش دوستوں سابدھان رہیں سرکشت رہیں نمشکار موسیقی